نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نبین کمار سمجھتے تھے خود کو بھارت کا راجہ لیکن ایک پول کیا کھلی بازار نے بجا دیا بھاجہ یہ بات بولنا بہت برا لگتا ہے کہ نریندر موڈی کے مطر گوتم اڈانی روز باروز کنگال ہوتے جا رہے کہ اول پندرہ دن پہلے تک دنیا کے تیسرے سب سے رئیس آدمی رہے آدمی کو کنگال کہنا اپنے آپ میں ایک بہت برا خیال ہے لیکن کیا کیا جائے یہی جگت کی ریت ہے جیہاں ہر دن یہ بات اور صاف ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اڈانی کا بلبلہ پھوٹ چکا ہے ورنہ کون جانتا تھا کہ کوئی تیرہ سو ہزار کروڑ کے آدمی کے پاس ایک دن اتنا بھی پیسہ نہیں بچے گا کہ اپنی عزت اور ساکھ بچانے کے لیے سات ہزار کروڑ روپیہ چکا دے جیہاں پوری دنیا میں حلہ ہے کہ اڈانی لٹ چکے ہیں وہ دینک بھاسکر گروپ کے مالکوں کی اورجا کمپنی ڈی بی پاور کو خریدنے کے لیے ضروری رقم کا بندوبست نہیں کر سکے یہ کل رقم تھی سات ہزار سترہ کروڑ روپیہ ماتر کہ والے ایک سال پہلے اتنی رقم کمانے میں اڈانی کو کیول تیرانوے گھنٹے لگتے جیہاں چار دن سے بھی کم وہ ہر گھنٹے میں کوئی پچھتر کروڑ روپیہ کی نیٹورٹس جوڑ رہے تھے لیکن آج حالت یہ ہے کہ انہیں پندرہ دن کے بھیتر اپنے دو سودے سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق اڈانی سمو کی کمپنی اڈانی پاور نے اٹھارہ اگست 2022 کو ڈی بی پاور کو خریدنے کے دستاویج پر ہستاکشر کیے تھے اڈانی اور ڈی بی پاور کے بیچ ہوئی سودے بازی کو بھارتی پرتیس پردھا نیامک نے بھی 29 ستمبر کو ہی منظوری دے دی تھی اس سودے کے تحت اڈانی سمو کو 31 اکٹوبن 2022 تک کل رقم کا بھوکتان کر دینا تھا کل رقم تھی کتنی 7,017 کروڑ روپے ماتر لیکن اڈانی کی حالت دیکھئے جب وعدہ نبھانے کی باری آئی تو نریندر موڈی کے مطر نے ہاتھ جوڑ لیے بھائی کچھ اور محلت دے دو نہیں ہو پا رہا بھی ہم جگار میں لگے ہوئے ہیں ایسا ایک بار نہیں ہوا دو بار نہیں ہوا تین بار نہیں ہوا پورے چار بار ہوا اس سمیہ سیما کو چار بار بڑھایا گیا بھوکتان کی آخری تاریخ تھی پندرہ فروری 2023 مطلب چوتھی محلت تک بھی اڈانی 7,000 کروڑ روپے کا بندوبست نہیں کر پائے اور نہ ہی اس کی کوئی امید نظر آ رہی تھی لہٰذا اڈانی نے سٹاک ایکسچنج کو بھی بتا دیا کہ حضور مائی باپ ہم ڈی بی پاور کے ساتھ اپنا سودا پورا کر پانے کی حالت میں ابھی نہیں ہیں دیکھئے کہ دینک بھاسکر والوں کے ڈی بی پاور کے پاس 36 گڑکے جادگیل چاپا میں 1200 میگا وارٹ کا کوئلہ آدھارت پاور پلانٹ ہے ٹائمز آف انڈیا نے لکھا ہے کہ ڈی بی پاور کو خریدنے سے پیچھے ہٹنا اڈانی سموہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ اڈانی پاور محتوکانکشی یوجنا کے تحت اسے کسی بھی خیمت پر خریدنا چاہتا تھا اس سے بھارت کے ارجا خشیطر میں سب سے بڑے نجی تھرمل ارجا اتپادک کے روپ میں اس کی حیثیت بہت مضبوط ہو جاتی مودی کے مطر اسے لے کر کتنے محتوکانکشی تھے اس کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ یہ اڈانی سموہ کی ارجا کشیطر میں دوسری سب سے بڑی ڈیل تھی دوہزاری کیس میں اڈانی نے چھبیس ہزار کروڑ روپے میں اس بھی انرجی انڈیا کو خریدا تھا سوچئے کہ سال بر پہلے چھبیس ہزار کروڑ کی کمپنی گاجر مولی کی طرح خرید لی تھی اور اب اڈانی کے پاس سات ہزار کروڑ روپے کا حساب بھی نہیں بن پا رہا ہے تو وجہ کیا ہے اس کو سمجھئے بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا اڈانی پاور کے پاس پانچ راجیوں میں تیرہ گیگا وارٹ کی کلک شمتہ والے تھرمل پاور پلانٹ ہے اس کے علاوہ چالیس میگا وارٹ کا سولر پاور پلانٹ بھی ہے لیکن اس کمپنی پر تیس ستمبر دوہزار بائیس تک چھتیس ہزار کروڑ روپے کا کرز ہے چھتیس ہزار کروڑ کا چالیس ہزار کروڑ بھی ہو جاتا اگر ہنڈن بگ کی ریپورٹ نہ آتی ہنڈن بگ کی ریپورٹ آنے کے بعد سہی بینکوں نے اپنے ہاتھ سے کول لیے لائیسی بھی بھاری یا لوچنا کے گھیرے میں ہے اور اڈانی پر بینکوں کا واپس لوٹانے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں نیا کرزہ دینے کا مطلب ہوگا سیاسی بھوچال لانا امریکی فارنسک فنانشیل کمپنی ہنڈن بگ ریسرچ کی ریپورٹ آنے کے بعد اڈانی سمو دوسری بار اپنی کسی ڈیل سے پلٹ رہا ہے اس سے پہلے کمپنی نے بیس ہزار کروڑ روپے کے ایف پیو کو لوٹانے کا فیصلہ کیا تھا مطلب اڈانی کا کوئی بھی اپائے اس کی وطیعے صحت کو سنبھال نہیں پا رہا ہے نویشکوں کی اور سے چنوٹیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں بلوم بگ کی ایک ریپورٹ کے مطابق اڈانی سمو نے اپنے نویشکوں کو بھروسے میں لینے کے لیے کچھ بینکوں کو نیوکت کیا ہے تیار کیا ہے ان بینکوں میں برکلیس بینک ہے بی این پی پاریبا ہے ڈی بی ایس ہے ڈچ بینک اے جی ہے ایمیریٹس این بی ڈی کیپٹل ہے آئی این جی گروپ این وی ہے ایم یو ایف جی میجو ہو ہے ایم ایس بی سی نککو اور سٹینڈرڈ چاٹیڈ بینک شامل ہے یہ بینک کے نویشکوں سے دنیا بھر میں کم سے کم دو سو ویتیئے سنسطانوں نے اڈانی سموہ میں نیویش کیا ہوا ہے ان نیویشکوں میں دنیا کا سب سے بڑا ایسٹ مینیجر بلیک راک میں شامل ہے اس نے ڈالر بانڈز کے ذریعے اڈانی گروپ میں لگ بھگ آٹھ ارب ڈالر کا نیویش کیا ہوا ہے اگر اس نے جھٹکا دے دیا تو اڈانی کا مٹی میں ملنا لگ بھگ تیم آنی ہے دوسری طرف اڈانی کانونی مشکلوں میں بھی گھرتا جا رہا ہے وپکشی دلوں نے گوتم اڈانی کی نیندڑا رکھی ہے کانگریس پارٹی جہاں ایک اور تیرہ دلوں کے ساتھ مل کر لگاتار سنیوکت سنسدیہ سمیتی یعنی جے پی سی جانچ کی مانگ کر رہی ہے وہی کانگریس نیتا جیہا تھاکور نے سپریم کورٹ میں ایک اور یاچکہ داخل کر دی اڈانی کے خلاف اسے سپریم کورٹ نے سوکار بھی کر لیا ہے پہلی یاچکہ پر تو سنوائی بھی شروع ہو چکی ہے کانگریس نے اس یاچکہ میں سپریم کورٹ سے مانگ کی ہے کہ ہنڈن بھگ ریسرچ کی اور سے پیش کی گئی ریپورٹ کے مد نظر اڈانی سموہ کے خلاف شیلش عدالت کے موجودہ جج کی دیکھ ریکھ میں جانچ کی جانی چاہیے اس کے علاوہ کانگریس پارٹی نے سی بی اور آر بی آئی سے اڈانی سموہ کی جانچ کے لیے چٹھی لکھی ہے ایسی ہی ایک چٹھی ترمول سانسد مہوا مہترہ نے لکھی ہے حالانکہ یہ ان کی تیسری چٹھی ہے ایک اور چٹھی عام آدمی پارٹی کے سانسد سنجیہ سنگھ نے لکھی ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اڈانی کی وجہ سے پردھان منتری ناریندر موڈی کٹ گھرے میں آ گئے ہیں ان پر دوست کے لیے بھارت کے بینکوں کو برباد کرنے اور بھارتی ایلت ویوستہ سے کھلوال کرنے کے آروپ لگ رہے ہیں اور یہ آروپ بہت گمبیر ہیں یہ باجپا اور موڈی کے لیے بہت آسہ جستتی ہے سرکار اور اڈانی دونوں نے پوری طاقت جھوک دی ہے ہنڈن بھگ ریسرچ کی ریپورٹ کو ٹھکانے لگانے میں اس کا ذکر کرنے والوں کو دیش ویروہ دھی ثابت کرنے میں اڈانی نے اپنے اوپر آروپوں کو تو بھارت پر حملہ بتا دیا تھا لیکن اس سے بات ختم ہونے کی بجائے بڑھ گئی کیونکہ دیش اڈانی کو بھارت ماننے کو رازی نہیں ہے اور دوسرے بازار نے اڈانی کی ساری دلیلوں کو ہوا میں اڑا دیا وہ کسی بھی صورت میں اڈانی پر یقین کرنے کو رازی نظر نہیں آتا سیدھا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی اڈانی کا کھاتا بہی درست ہے تو ان کے سودے ناکام کیوں ہوتے جارہے ہیں دیشی سے لے کر ودیشی تک پہلے فرانس کی ٹوٹل انرجی اور پھر چھتیس گڑھ کی ڈی بی پاور اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورن کر دیجئے بیل آئیکن دبائی ہے گھنٹی جیسی یا کرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہے تمہارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے فیس بک پر دیکھ رہے تمہارے پیج کو لائک کیجئے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کیجئے اور ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے آرٹیکل نائنٹین انڈر اسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہینڈل ہے نوین جنرلسٹ آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکار